بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبی سلام ہوں آپ ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھئی جو کہ حال یا حالات چاہ رکھیں ہیں اس وقت سعودی ریبیہ میں سختی کے متعلق جو انلیگل بندے ہیں جو غیر قنونی طریقے سے سعودی ریبیہ میں آ رکھیں ہیں ان کے متعلق آج ہی میں نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے آپ یقین کریں کہ وہ اتنی جلدی کام ہوا ہے کہ میں اس کی ویڈیو یا کوئی پکچر بنائی نہیں سکا اور ویسے بھی ممنوع ہے آپ کو پتہ ہے یہ کوئی پکچر وغیرہ ویڈیو وغیرہ بنانا ایسے خاص کر جب کسی کی پکڑ ہو رکھی ہو اور سعودی پولیس وغیرہ مرور وغیرہ کی تو مرحال وہ کسا بھی آپ کو سنا دیتا ہوں جو کہ کافی مجھے انٹرسٹنگ لگا ہے اور اس کے علاوہ جو ابھی جدہ کے حالات ہیں ان سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں جدہ کے میں بھائی آپ کو پتہ ہے اگر کوئی ایسا کوئی بھی بندہ جو خود کا کسی کمپنی میں کسی کفیل کی انٹر کام کا رکھا ہے اور اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر اس سے بھاگ کر یا اس سے ایگریمنٹ کر کے ہی یا اس کے ساتھ کام کر کے بعد میں یعنی کہ اوور ٹیم بھول رہے ہیں جسے اس میں آپ کام کرتے ہوئے خود کا کوئی بھی کام کوئی بھی کاروبار چاہے کوئی تھیلہ وغیرہ ہی کیوں نہیں لگانا ہے آپ پکڑے گئے تو آپ کے اوپر پچاس ہزار ریال کا فائن اور چھے ماہ کی قیت ہے اس کے مطلب تو آپ کو پتہ ہوگا یہ کنفرم بات ہے یہاں پر میں آپ کو وہ چیز دکھا بھی رکھا ہوں ابھی جدہ میں جو ہلاچہ رکھے ہیں جدہ میں بلڈگوں میں جو میرے بھائی کام کرتے ہیں دھیہاری وغیرہ والے بندے ان کے اوپر بھی چھاپے لگائے جا رکھے ہیں یعنی کہ بلڈگوں میں بھی چیکنگ شروع ہو چکی ہے یہاں پر آپ کو میں ایک ویڈیو دکھا رکھوں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ نیٹ سے لگی ہے یعنی کہ کسی بندے نے بنائی ہے وہ بھی کسی بلڈنگ میں ہی موجود تھا تو دوسری بلڈنگ میں یا اسی بلڈنگ میں دوریت کی طرف سے حوضی مرور کی طرف سے بھائی چیکنگ جاری تھی اس دوران دیکھ لیں اس میں سے تین بندوں کو وہ لے کر رگالبر تین بندے ان لوگوں نے گاڑی میں بٹھائی ہیں چیکنگ کے دوران یعنی کہ ان میں بھائی اکامہ ایکسپیر والے بھی ہو سکتے ہیں عمرہ پر آئے بھاگ گئے وہ بھی ہو سکتے ہیں یا غیر ترونی طریق سے سعودری بھی میں داخل ہوئے وہ بھی ہو سکتے ہیں اور سائق خاص اور سائق مندلی بھی ہو سکتے ہیں ویسے اگر آپ کا اکامہ لگا ہوا ہے تو شاید وہ آپ کو چھوڑ دیں لیکن سائق خاص اور سائق مندلی کہ کہیں بھائی مشتری بگرہ کی ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہوئے دھیاری بگرہ پکڑا جائے تو اس کے لئے بھی مشکل ہوتی ہے تو برحال یہ جدہ کے حالات ہیں جو میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا بھی چکا ہوں ابھی میں آپ کو بھائی آج جو میں نے خود سے ایک بات میں نے ایک آپ یقین کریں فلمی سین تھا وہ کیسے بھائی کہ جس علاقے میں اس وقت میں محکیم ہوں یہاں سے یعنی کہ جو یمن کا بانٹر ہے وہ اتنے دور نہیں ہے جو میرے بھائی اس کے مطلق جانتے ہوں کہ ان کو پتا ہوگا ٹاپ آف دی فی فا اسے بولا جاتا ہے تو برحال یہاں پر میں آج روڈ کے اوپر ہی تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ پانچ ایسے افراد ایک طرف سے نکلے ہیں جنہوں نے دھوتییں ڈالی ہوئی تھے دھوتی سمجھتے ہیں جی آپ تو اوپر ایسے ٹی شرٹس یا شرٹس ڈالی ہوئی تھے پاس اوپر وہ لوگ وہ پھول لوگا جو ایسے رکھتے ہیں یا روبال باندھا ہوتا ہے سر کے اوپر باس تو سعودی نہیں تھے یہ تو کنفرم بات ہے یمنی ہی مجھے لگ رکھے تھے لیکن یمنیوں کے روپ میں کوئی اور بھی یعنی سودانی وغیرہ یا کوئی اور سومالی وغیرہ یا اتھوپین وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں وہ بھائی جیسے ہی روڈ کے اوپر آئے ہیں ان کی قسمت ماری جی وہ اسی ٹائم دو گاڑییں آئی ہیں ایک دم سے اور سیول میں آئی ہیں یعنی کوئی مرور کی دوریا کی شرٹے کی کوئی اوپر لائی ایسا کچھ بھی نہیں سیول میں گاڑی آئی ہیں یہ دونوں ایک تو بلیک کلر میں تھی جو بلیک کلر میں تھی نا اس نے ایک دم سے ان کی آگے لگائی ہے اس میں سے دو تین بندے نکلے ہیں جو کہ سعودی الباس میں موجود تھے انہوں نے اسی ٹائم ان کو گیر لی ہے تو گن وغیرہ ان لوگوں نے نکالی لیکن وہ آگے سے وہ ہی کھڑے ہو گئے چار بندے تو ایسے آدھ کھڑے کار دی وہ گاڑی میں اسی ٹائم ان لوگوں نے ڈالے ہو تو ایک بھاگ گیا ہے دونوں روڈ کراس کر گیا ہے آگے جھاڑییں بگیرہ کافی اس علاقے میں سبزا بگیرہ کافی ہے تو وہ ان جھاڑیوں میں کہیں گم ہو گیا آپ جگن کریں جب وہ بھاگ رہا تھا اس ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرا بندہ جو اوپر اس نے توپ ڈالی ہوئی تھے وہ توپ سے بھاگ نہیں سکتا تھا اس نے ادھر سے پکڑی ہے نیچے سے توپ جیسے وہ اوپر اٹھاتے ہیں اس نے وہ توپ ایسے بھائی نکالی ہے اپنے سر کے اوپر سے ایک دم سے اتاری ہے نیچے اس نے پجاما جو تھا وہ تھا اور اوپر ایک نیچے اس نے جو بنینڈ ڈالی ہوئی تھی وہ ہی تھی اس نے اس کے پیچھے دول لگا دی ہے بس جا کر جھاڑیوں کے اندر سے اسے پکڑ لیا ہے تو یہ میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے واقعہ اگر تو وہ بندے لیگل ہوتے تو وہ ادھر ہی کھڑے ہو جاتے اور اپنے کامے وغیرہ ان کو چکروا تے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ ان لیگل تھے غیر پرونی طریقے سے اور ریاض میں بھی تمام شہروں میں بھائی ایسے ہی ہلا چڑھ رہی ہیں تھوڑی اختیاط کریں اگر آپ کے اکامے وغیرہ ایکسپائر ہیں تو پھر بھی اختیاط کریں لیکن آپ کو پھر خوف کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے یعنی کہ آپ اس زمرے میں تو نہیں نہ آتے ہیں کہ ان لیگل طریقے سے اس کے پاس کچھ چیز ہی نہیں ہے لیکن اکامے ایکسپائر ہے تو اسے رینیو کریں اگر آپ سائق منزلی ہیں سائق خاص وغیرہ ہیں تو پھر بھی بھائی اختیاط کریں ابھی سکتی کی جو صورتحال ہے ابھی تک کی جو میں نے آپ کے ساتھ یہاں پر ایک ویڈیو اور کچھ اپنی آنکھوں دیکھے احوال آپ کو بتائے ہیں مزید آپ بھائیوں نے کچھ اس کے مطلق دیکھا ہو سنا ہو تو ہو جا کمیٹ میں ضرور بتائیے گا